میرے یوٹیوب چینل ایسٹو نیج پر آقا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمال سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنیواز جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی دے رہے ہیں دوستو یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینل دوزہ تیس میں شروع ہوا تھا جنوری پانچ کو اور دوزہ تیس میں آپ لوگوں کا اس کو خوب پیار ملا ہے خوب لوگوں نے ویڈیوز کو سرہا ہے اچھے شیئر کیے گئے ہیں کمنٹس کیے گئے ہیں بہت ساری رائے ہمارے پاس آئی ہیں تو اب ہم حاضر ہیں دوزہ چوبیس کا راشی فل لے کر اس ویڈیو کی شروع سے پہلے آپ سب کے لیے بھگوان سے پراتھنا کہ آپ سب کا جو دوزہ چوبیس ہے وہ اچھا جائے آپ ترقییاں کریں خوب فنینشلی ترقی کریں ریلیشنشپ میں آپ کے اچھے ہوں آپ کا سواست اچھا رہے اور آپ کے پروارک ست سے بھی خوش رہیں تو بات کریں گے کنیا راشی کی جاتکوں کی کیسا رہے گا دوزہ چوبیس کنڈلی آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ ایک جنوری کے دن کی کنڈلی ہے چندرمہ یہاں پر باروے بہاں میں سنگھ راشی میں ہے اسے سنگھ راشی نہ مانا جائے یہ کنیا راشی کی ہی کنڈلی ہے کنیا راشی کے جاتکوں کے لیے یہ گرہوں کی ستی رہے گی پہلی جنوری کو تو سب سے پہلے کچھ ڈیٹس ہیں ایمپورٹنٹ جو آپ کو نوٹ کرنی ہے جو چار مہینے آپ کے لیے بہت شب رہنے والے ہیں تو شب چار مہینے نوٹ کر گئے سورے یہاں پر آئیں چوتھے بھاو میں سورے چھٹے بھاو میں شب گوچر میں ہوتے ہیں یہاں پر آئیں گے چودہ فروری کے آس پاس چودہ فروری سے لے کر پندرہ مارچ تک کا جو سمیں ہیں لگ بگ ایک مہینہ میڈ فروری سے میڈ مارچ کیونکہ چودہ جنوری سے مکرس کرانتی کے دن سورے یہاں آئیں گے اس کے بعد ایک مہینے بعد لگ بگ چودہ یا پندرہ فروری کے آس پاس یہاں پندرہ فروری جو ہے وہ پندرہ فروری سے پندرہ مارچ یا چودہ فروری سے چودہ مارچ تک کا سمیں رہے گا جب سورے یہاں پر رہیں گے وہ ایک مہینہ آپ کے لئے بہت شب ہے اس کے بعد سورے آئیں گے آپ کی کنڈلی میں دشم بھاو میں جو شب گوچر میں ہوتے ہیں تو یہ جو سمیں رہتا ہے لگ بگ پندرہ جون کے آس پاس کا رہتا ہے پندرہ جون سے لے کر سترہ اگست یہ دو مہینے جب تک سورے یہاں پر رہیں گے دشم اور گیارویں بھاو کا سورے کا گوچر اچھا ہوتا ہے تو یہ دو مہینے آپ کے لئے شب رہیں گے ان دو مہینوں میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ستی آئے گی یہاں پر سورے آئیں گے آپ کی کنڈلی میں پندرہ نومبر سے لے کر پندرہ دسمبر تک یہ ستی رہے گی یہاں پر پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک جب سورے یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کا اچھا فل ملے گا تو یہ چار مہینے آپ ضرور نوٹ کریے یہ ڈیٹس ہیں جو آپ کے لئے اچھی ہیں آگے لوجک بھی بتاتے ہیں اس کا کیوں اچھے ہیں سورے پالتے ہیں ہم سب کو سورے پالتے ہیں اور سورے آپ کی کنڈلی میں نہ صرف لگن کے کارک ہوتے ہیں بلکہ کریئر اور ہیلتھ کے کارک بھی سورے ہوتے ہیں جن کی کنڈلی میں سورے اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے وہ لائف میں بہت انچی اچھائیاں چھوٹے ہیں اور جن کی کنڈلی میں سورے ویک ہوتا ہے ان کو کریئر میں وہ ہائٹ نہیں مل پاتی اس لئے جب سورے کا گوچر آپ کے لئے شب ہو جاتا ہے تو آپ کو اچانک سے اس کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں چیزیں آپ کی فیور میں ہوتی جاتی ہیں اس لئے وہ چار مہینے جو ہم نے نکالے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے لئے شب کون سے ہیں یہ آپ ضرور نوٹ کریے آگے بات کریں گے آپ کو دوزہ چوبیس میں کن چیزوں سے صافتان رہنا ہے تھوڑا کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں گڑھ بڑھ بھی نظر آ رہی ہیں کہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے تو کیتو لگن میں ہے سورہ منگل چوتھے بھاو میں ہے اور رہو سپتم بھاو میں یہ جو کیندر ہے نا کونڈلی کا یہ پاپ گراہوں کا پروہام میں آ گیا یہ سارا جو اس کا جو کیندر ہے وہ پاپ گراہوں کا پروہام میں ہے یہ اچھا نہیں ہے راشی کے سوامی کا تیسرے چلے جانا اچھا نہیں ہے یہ شب گوچر نہیں ہے حالانکہ شکر ٹھیک گوچر میں ہے شنی چھٹے بھاو میں شب گوچر میں ہے گرو یہاں پر پہلے چار مہینے شب گوچر میں نہیں رہیں گے لیکن چار مہینے بعد سو پہلے چار مہینے آپ نوڑ کر کے چلئے اس میں اس میں سے بھی پندرہ فروری سے لے کر پندرہ ماچ کا سمیں آپ کے لیے اچھا رہے گا لیکن گروہ جیسے ہی یہاں پر آئیں گے یہ آپ کے سٹارز بدل دیں گے پورے صرف ایک اکلوتا گرہ ہے جو آپ کی پوری اگلے دوزار چوبیس کی گنہ جو ہے وہ آپ کو پوزیٹیو کر دے گا یہاں پر گروہ آئیں گے تو ایک تو دیس سیٹسفیکشن دیتا ہے کیتو کا کام ہے آپ کو ڈیپ لی لے کے جانا کسی بھی چیز میں چاہے آپ ریسرچ میں جاتے ہیں چاہے آپ کسی بات کی تیہ تک جاتے ہیں وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا ہے جب چندرمہ کے اوپر سے کیتو کا گوچر ہوتا ہے کیونکہ یہ گرہن لگاتا ہے تو وقتی کو ڈیپ ڈگنگ کی عادت جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو یہاں پر جو کیتو کا پروہ ہے اس کو کم کریں گے گروہ کی درشتی یہاں پر جب آئے گی چندرمہ کے اوپر تو آپ کے لیے کافی ساری چیزیں پوزٹیف ہونی شروع ہو جائیں گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کرم کیسا رہے گا آپ کی آئے کیسی رہے گی یہاں پر گروہ پہلے رہیں گے اسٹم بھاو میں اسٹم بھاو میں جب گروہ ہیں تو گروہ کارک ہیں دھن کے اور آئے کے گروہ کی درشتی یہاں پر رہے گی دوسرے بھاو کے اوپر یہ دھن کا بھاو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک گروہ یہاں پر ہیں لگن کے لیے نیگٹیو ہو گئے لیکن دھن کے لیے پوزٹیو ہو گئے یہاں پر آپ کا دھن کا فلو جو ہے وہ بنا رہے گا گروہ کے پروہاو کے کارن آپ کو اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا لیکن ایک چیز ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ شنی کی درشتی آپ کے بارویں بھاو کے اوپر جا رہی ہے اور شنی یہی پر رہیں گے پورا سال خرچے تھوڑا سے نیانترن کر کے چلنا پڑے گا آپ کو بجٹنگ کرنے میں آپ کو تھوڑی سی چیلنجز شیس کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ ایسے خرچے آ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے حالانکہ گروہ کی درشتی بھی ہے اس کے اوپر تو گروہ تھوڑا سا بیلنس کریں گے دھن بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں خرچے والے بھاو کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن شنی بھی چونکہ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کا اصل ضرور آئے گا یہ دھیان رکھنے کی ضرورت پڑے گی آگے بات کریں گے آپ کا کاروبار کاروبار تو نشی طور پر ٹھیک رہے گا کوئی بہت زیادہ بری استطیق نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدھ کا گوچن ہے فیلحال اور بدھ یہاں پر آئیں گے تو اپنے بھاو کو دیکھنا شروع کریں گے لگ بھاک جنوری کے میڈ میں میڈ کے آس پاس بدھ کی پوزیشن صدر جائے گی تو چیزیں آپ کے لیے کاروبار کے لہانے سے اچھی ہو جائیں گی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے شنی ویسے اس بھاو کو مجبوتی دے رہے ہیں چھٹا بھاو ہے یہ بھاو لگن کا چھٹا ہوتا ہے لیکن جب ہم کرم سان سے کاؤنٹ کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو تو یہ کرم سان کا نائنٹھ ہو جاتا ہے تو نائنٹھ بھاو میں شنی جو ہے اپنی راشی میں اپنی مولترکون راشی میں یہاں پر آگ کر لگ بگ دگبل ہی ہو جاتے ہیں شنی کا پورا دگبل یہاں ہوتا ہے لیکن یہاں پر نائنٹی پرسنٹ کے آس پاس دگبل ہوتا ہے تو نشطی طور پر شنی اس چیز کے لیے آپ کو اچھا فل کریں گے آپ جو ہے کرم کے لہانے سے کاروبار کے لہانے سے آپ کا سمیں بہت زیادہ خراب نہیں رہے گا لیکن زیادہ چیزیں امپروو ہوں گی جب گرو یہاں پر آ جائیں گے گرو یہاں پر آئیں گے تو لگن کو درشتی دیں گے پنچم کو بھی درشتی دیں گے جو کام اڑکے ہو رہے تھے آسانی سے کام ہونے والا بھاو یہ ہے ویویق کا بھاو یہ ہے یعنی کہ آپ جو اپریل کے بعد چاہے وہ بزنس کو لے کر کریں چاہے آپ اپنے ریلیشنشپ کو لے کر کریں وہ کام آپ ویویق کے ساتھ کریں گے بودھی اور ویویق کا بھاو پنچم ہوتا ہے یہاں پر گرو کی درشتی اس بھاو کو ایکٹیو کر دے گی آگے بات کریں گے آپ کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا تو ریلیشنشپ کو لے کر تھوڑی سی یہاں پر سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے کنیا راشی کے جاتکو کو بتائیں گے کیسے گرو یہی پر رہیں گے گرو آپ کی کنڈی میں سپتم بھاو کے سوامی ہے سپتم بھاو کے سوامی اشٹم میں آگے اس کے اوپر شنی کی درشتی آگئی تو سپتم سپتمیش دونوں پیڑیت ہو گئے سپتم کے اوپر منگل کی بھی درشتی ہے پہلے سال کی شروعات میں تو سال کی شروعات میں جو میریڈ کپلز ہیں ان کو تھوڑے سے چلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ الگاو والی استطیق آ جائے تو کوشش کریے گا کہ یدی کوئی ویکتی ریکٹ کر رہا ہے آپ میں سے کوئی پارٹنر ریکٹ کر رہا ہے تو سیچویشن کو وائڈ کریے اور ریلیشنشپ کی طرف دھیان دیجئے کیونکہ سامنے والا ویکتی دوبارہ نہیں ملتا یدی ایک بار لائف میں سے چڑھا جاتا ہے تو کوشش کریے کہ وہ ریلیشنشپ آپ کا نہیں بگڑے راہو جب سپتم بھا میں ہوتے ہیں تو سپریٹیو افیکٹ دینے والے پلینٹ ہے کیتو کے کارن جھگڑا ہوتا ہے راہو شنی اور سورے سپریٹیو افیکٹ دینے والے پلینٹ ہے اس لیے کوشش کریے کی سیچویشن کو وائڈ کریے یہاں پر دکت ہو سکتی ہے جہاں تک سنگلز کی بات ہے تو سنگلز کے لیے شادی کے دروازے کھلیں گے تیس اپریل کے بعد گروہ جیسے اس بھاو میں آئیں گے پنچم کو ایکٹیویٹ کر دیں گے جن لوگوں کو کسی کے ساتھ لگاو ہے کسی کے سامنے بھاونایں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپریل کے بعد کا سمیں کافی اچھا رہے گا کنی راشی کے جاتکوں کے لیے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کی پروپوزر کو ایکسپٹ کرے یا آپ کے لیے گھر والے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اپریل کے بعد آپ کے ریلیشنشپ میں کوئی نہ کوئی آپ سنگل نہ رہے آپ انگیج ہو جائیں تو گروہ کی درشتی یہ کام کرے گی آپ کے لیے گروہ سبتم کے بھی سوامی ہیں سبتم کے سوامی کا بھاگستان میں آ جانا بھی اچھا ہے تو سبتم کے سوامی کا بھاگستان میں آ کر پنچم کو دیکھنا ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے جو لب میریج کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی چیزیں کافی پوزٹیف دشا میں آگے بڑھتی ہوئے نظر آئیں گی آپ آگے بات کریں گے آپ کی ہیلث کی تو ہیلث کے بھاگ میں شنی رہیں گے شنی یہاں پر شب گوچر میں ہیں اور یہ بھاگ شنی کا ہے سورے آپ کی کنڈلی میں شب گوچر میں آ جائیں گے یہاں پر فیبری میں حالانکہ سورے شنی کی یوتی اچھی نہیں مانی جاتی دونوں ہی پاپیگ رہے ہیں لیکن دونوں ہی اشب بھاگ میں شب افل کرتے ہیں تو نشطی طور پر آپ کو ہیلث کے معاملے میں کوئی بہت زیادہ دکت جو ہے وہ تگل نہیں کرنی پڑے گی ہاں ان لوگوں کے لیے دکت ضرور ہو سکتی ہے جنہیں ہیلث کا ایشو ہے سوری ہارٹ کا ایشو ہے کیونکہ ان دو گرہوں کا پاپ گرہوں کا چوتھے بھاہ میں آ جانا سال کی شروعات میں اچھا نہیں ہے ہارٹ والے جو مریض ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ایکسٹا کیر کر کے چلنی پڑے گی ادروائز عام جو گرشک ہیں جو سمانے ایج گروپ کے ہیں جیسے جو جنگ ہے ان کے لیے کو بہت زیادہ دکل نہیں آنے والی ہے آئیے بات کریں گے دیکھتے ہیں کہ سٹڈیز کیسی رہیں گی تو سٹڈیز جو ہے وہ نارمالی دیکھی جاتی ہے بودھ سے یا پھر گروہ سے بودھ اکیڈمی کے ایڈوکیشن کے کارک ہیں گروہ اپلائیڈ نولیج کے کارک ہیں یہ جو لگن ہے یا راشی ہے یہ جو بودھ کی یہ کنیا راشی کے سوامی ہی بودھ ہوتے ہیں یہ لوگ کافی کالکولیٹیو ہوتے ہیں کافی انٹیلیجن بھی ہوتے ہیں بہت سارے کنیا راشی کے جاتے تک ایسی جو میں جاتے ہیں جو مینڈیمنٹ سے جڑی ہے جو اکاونٹنسی سے جڑی ہے جہاں پر فنانسز ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو گروہ یہاں پر جب اشتم بھا میں ہے تو ایسے سٹڈیونٹس کو کافی اچھا اس کا فل ملے گا جو ریسرچ سے جڑا ہوا کام کر رہے ہیں یعنی کی میڈیکل ریسرچ کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں جہاں سپیس میں ریسرچ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھارت نے چندریان جو ہے وہ سفلتا پوروک لینڈ کیا آگے ادھتے ون جو ہے وہ ہم نے سولر مشن بھیجا تو ایسے سٹڈنٹس ان کے لیے بھی کمے سمیں جو ہے وہ کافی اچھا ہے آگے جا کر جب گروہ یہاں پر آئیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا فل کریں گے سمانے سٹڈنٹس کے لیے جو ہائر ایڈیوکیشن میں جانا چاہتے ہیں گروہ پنچم کو ایکٹیویٹ کریں گے یہ بدھی ویویک کا سان ہے یہاں سے ہائر ایڈیوکیشن بھی دیکھی جاتی ہے تو آپ کو اس کا بہت اچھا فل ملے گا کنیا راشی کے جاتوں کے لیے پڑھائی کے لحاظ سے سمیں ٹھیک ہے آئے کے لحاظ سے سمیں ٹھیک ہے دھن کے لحاظ سے سمیں اچھا رہے گا تھوڑا سا جو چیلنج ہے وہ میریڈ لوگوں کے لیے ہے اور وہ رہے گا پورا سال یہاں پر آپ کا جو ہے وہ آپسی سمجھ اور تالمیل ہی رشتوں کو بگڑنے سے بچا سکتا ہے نہیں تو راہو یہاں پر سپتم میں سپریٹیو ایفیکٹ دیتے ہیں تو میریڈ جو ہیں وہ کنیا راشی کے چاہے وہ سنگل ہیں یا چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہیں میل ہے یا فی میل ہے تھوڑا سا اس دشاہ میں دھیان رکھنا پڑے گا ادروائز پیسے کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے یا سٹڈیز کے لحاظ سے ہیلتھ کے لحاظ سے کو بہت زیادہ چلنجز نہیں آئیں گے تو جن لوگوں کو لگے کہ کنیا راشی کے جاتے ہیں کہ آگے جا کر رلیشنشپ میں گڑ بڑ آ رہی ہے میل جو ہیں وہ گوری ماں کا پوجن کریں اور فی میل جو ہیں وہ شیو جی کا پوجن کریں یہ دونوں ہی جو ہمارے ارادے ہیں یہ دونوں ہی فیملی لائف کے جو ہے وہ کو پرتیندتو کرتے ہیں گوری اور شیوہ جی ماں پاروتی اور شیوہ جی ان کی ارادنا سے ہی فیملی لائف جو ہے وہ کمفرٹ ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے جو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کر گیا پیج کو سبسکرائب ضرور کر گیا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار